اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال ہے جی سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے حاضر ہیں جی نیا ویڈیو نیا ٹاپک ایک نئی زبردست انفرمیشن ہے انفرمیٹر ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو سارا دیکھئے گا دوستوں کو ساری سمجھ جائے گی آج یہاں پر مجھے دوست کا میسیج آیا میسیج مطلب دوست کی پرمیشن نہیں تھی کہ میری وائس نہ چلائی جائے حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں جو بھی مجھے میسیج آئے کمنٹ آئ ڈسپلی پر شو ضرور کرتا ہوں اگر کوئی وائس میسیج ہے تو وہ یہاں پر میں ضرور سنواتا ہوں لیکن انہوں نے منع کیا بھئی میرا دو میرا میسیج یہاں پر نہیں چلانا کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی قباحت نہ ہو تو میں آپ کا میسیج چلا سکتا ہوں لیکن انہوں نے کہا بھئی میرا میسیج لیکن آپ میری سٹوری سنا سکتے ہیں میری لیکن وہ کسی کو نہیں پتا کس کی سٹوری ہے یا کون ہے سو یہاں پر ایک مجھے میسیج آیا کہ بھئی مجھے رمانیاں کا سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ لڑکا سٹوڈنٹ تھا سٹوڈنٹ ویزا لڑکا نہیں تھا یار میں مسٹیک کر گیا لڑکی تھی سوری سٹوڈنٹ لڑکی تھی جو کہ بول رہی تھی کہ مجھے رمانیاں کا سٹوڈنٹ ویزا مل رہا ہے اور میرا ایجنٹ مجھے یہ بول رہا ہے کہ اب دو تین ماہ کے بعد آگے موو ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں سارا سینہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو سٹوڈنٹ ویزا ملتا ہے سو آپ آ آگے کس طرح موو کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح بھئی انہوں نے مجھے میسج کیا دیکھیں نا اگر کسی کو کوئی میسج کرتا ہے کسی سے مشورہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا سمجھ کر یا اس پہ اطماد اس پہ ٹرسٹ کر کے وہ میسج کرتا ہے سو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھئی ہم کو نا ایک ایجنٹ ہے جو کہ ایجنٹ کیا بولوں ایک ایجنسی ہے جو کہ ہم کو بول رہی ہے کہ ہم کو سٹوڈنٹ ویزا میں نے ان سے بات کی تھی انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو رومانیہ کا سٹوڈنٹ ویزا لے کر دے دیں گے اور آپ وہاں پر جا کر کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میرا مشن ہے آگے موو ہونا یہ شینگن میں سو یہاں پر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے کیا میں آگے موو ہو سکتی ہوں سٹوڈنٹ ویزا پہ مطلب چار سے پانچ مہینے کے دورانیوں میں سو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اگر آپ رومانیہ میں آنا چاہتی ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ تو یہاں پر آ کر آپ پڑھنے کے لیے آئیں یہ سوچ کر بلکل نہ آئیں کہ آپ آگے موو کریں گے کیونکہ یہاں پر اس مطلب انہوں نے جنسی والوں نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ وہاں پر جا کر اپنی یونیورسٹی سے تین سے چار مہینے کے بعد این او سی لیٹر لے کر آگے ویزا اپلائی کر کے شینگن کا کسی بھی کنٹری موو ہو سکتے بلکل بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو دو سے تین سے چار مہینے کے بعد آپ کو این او سے لیٹر نہیں دیں گے کہ آپ آگے کسی کنٹری میں موو ہو جائیں ایز ای ویزا کسی بھی کنٹری کا لے کر کیونکہ اس طرح یونیورسٹی کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا سٹوڈنٹ کوئے ہوئے تین سے چار مہینے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو این او سی لیٹر دیا اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہے نہ کسی کو این او سی لیٹر ملتا ہے اور نہ کوئی یونیورسٹی آپ کو تین سے چار مہینے کے اندر اندر این او سی لیٹر دیتا ہے اور اینو سی لیٹر کے بغیر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا یہاں سے ویزٹ ویزا آگے شینگن کا نہیں لے سکتے سو وہ اینو سی لیٹر مطلب یہاں پر کی ہے آپ کو ایک چابی ہے آپ کا شینگن کسی بھی کنٹری کا ویزا لگنے کا سو یہاں پر میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی بھائی یہاں پر یا کوئی بہن یہاں پر آنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزے پر اور یہ سوچ لیں کہ تین سے چار مہینے میں ہم آگے موگ ہو جائیں گے ویزا لے کر سو یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے وہ آپ کو میس گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ دو سے تین مہینے کے اندر اندر رومانیا یونیورسٹی سے اینو سی لیٹر لے کر آگے کسی کنٹری کا ویزا لے کر ویزر ویزا لگوا کر آپ موگ ہو سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتے کم سے ہاں اگر آپ سٹوڈنٹ ویزے پر آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو بھئی یہاں پر آ کر پڑھیں آپ اپنی ڈگری پوری کریں اور اس کے بعد آپ کو بہت سے چانسز ہیں یہاں پر جب آپ کی ڈگری پوری ہو جائے گی یہاں پر آپ کو بہت سے جابز ملیں گی آگے بہت سے کنٹریز میں آپ کو جابز مل سکتی ہیں لیکن ڈگری جو آپ کی تعلیم پوری کیے آپ یہاں سے آگے موگ ہونے کا نہیں سوچ سکتے سو یہی ویڈیو تھی یہی اپ ڈیٹ تھی سوچا دوستوں کو اس معاملے میں بھی تھوڑا گائیڈ کرنا بنتا ہے سو یہی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو کو ملتے ہیں انشاءالہ کسی ویڈیو میں نیا ٹاپک نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ